دوستو اس ویڈیو میں ہم زمین کی لیئرز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی اور سب سے آوٹرموس لیئرز کو ہم بولیں گے کرسٹ اب یہ آوٹرموس لیئرز کیا ہے؟ آوٹرموس لیئرز وہ ہے جہاں پر اردھ کا لینڈ فارم ہے اور جہاں پر سارے کانٹیننٹس ہیں اب جب ہم اپر کرسٹ سے نیچی کی طرف جاتے ہیں تو آتا ہے لور کرسٹ لور کرسٹ وہ ہے جو سمندر کے نیچے والی زمین ہے یعنی سمندر کے نیچے والی سرفیس اگر تھوڑا ساف ساف بات کریں تو اپر لیئر کانٹیننٹس سے بنی ہے اور جو لور کرسٹ ہے وہ اوشن فلور ہے یعنی اگر ہم ایک پکچر کے تھوڑا آپ کو سمجھائیں تو یہ واتر سرفیس ہے اور یہ لینڈ سرفیس ہے اور جو لینڈ ہے وہ اپر لیئر ہے اور جو سمندر کے نیچے والی زمین ہے وہ کرسٹ یعنی لور کرسٹ اور لور لیئر ہے اب منٹل کی بات کرتے ہیں ہوپسو آپ کو کرسٹ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا جو منٹل ہے وہ پگلا ہوا میگما ہے اور منٹل کا ٹیمپریچر ٹو تھاؤزن فورن ہائٹ تک ہے اور اس کی تھکنیس ٹو تھاؤزن نائن ہنڈریڈ کلومیٹر ہے یہ ٹیمپریچر انورس انکریز کرتا ہے یعنی ہم منٹل میں جتنا نیچے جاتے رہیں گے ٹیمپریچر آٹومیٹکلی انکریز ہوتا رہے گا منٹل والے ایریا کو ہم میزو سفیر بھی بولتے ہیں منٹل میں کرسٹ کی طرح ہی اپر منٹل اور لور منٹل ہوتا ہے اور منٹل کی موومنٹ کی وجہ سے ہی ہماری زمین پر زلزلے آتے ہیں اردکوک کے لیے ایک الگ ویڈیو بناوں گا پر ابھی کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ منٹل کی موومنٹ ہماری زمین پر اردکوک کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے اب ہم اور نیچے کی طرح جاتے ہیں تو ارد کا کور آ جاتا ہے سو پہلے کور کو ہم آوٹر کور بولتے ہیں اور دوسرے کور کو ہم انر کور بولتے ہیں آوٹر کور مولٹین سے بنا ہوا ہے اور انر کور کرسٹلائن اور سولیڈ ہے جبکہ آوٹر کور کا ٹیمپریچر 4500 ڈگری سیلسیس ہے اور انر کور کا ٹیمپریچر 5500 ڈگری سیلسیس ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انر کور آوٹر کور سے زیادہ گرم ہونے کے باوجود سولیڈ اور کرسٹلائن کیسے ہے تو یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے انر کور پر ایکسٹریملی ہائی پریشر ہے گریوٹی کا جو گریوٹی فیل ہماری ارد کو سن کی ہامفل ریڈییشن سے بچاتی ہے انر کور آئرن سے بنا ہوا ہے جبکہ آوٹر کور نکل اور آئرن سے بنا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں موسیقی